وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوا اللہ رب العالمین خیر و آفیت میں رکھے سوال مشکل ترین ہے اور وہ یہ کہ شوہر اور بیوی بغیر خلا اور بغیر طلاق لیے دونوں الگ الگ رہ سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس میں بیان کیا ہے وَإِنِ مَرَأَتٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا اَوْ اِعْرَادًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُسْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحَا وَالصُلْحُ خَيْرَ اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کی ناپسندی یا روح گردانی کا خوف کھائے تو دونوں کے لئے صلح کر لینا بلکل درست اور جائز ہے اور ہو سکتا ہے صلح صفائی میں خیر ہو اس آیت کی تفسیر میں علامہ طبری بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون جان لے کے اس کا شوہر اس کی طرف رغبت نہیں رکھتا ہے یا چاہت نہیں رکھتا ہے اور اپنے آپ کو کنارہ کش رکھتا ہے چاہے کسی بھی وجہ سے نفرت کی وجہ سے ناپسندیدگی کی وجہ سے یا دوسرے بھی وجوہات یا اسباب ہو سکتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے یا بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں ناپسندیدگی کے یا اس کا دل مائل نہیں ہوتا ہے اپنی بیوی کی طرف ایسی صورت میں دونوں کے دونوں صلح کر لیں تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے فَلَا حَرَجْ عَلِهِمَا عَلَى الْمَرْأَةِ لِلْخَائِفَ نُشُوزَ بَعْلِهَا اَوْ اِعْرَادَهُ عَنْهَا اَنْ يُسْلِحَ بَيْنُهَا سُلْحَا وَهُوَ اَنْ تَتْرُكَ لَهُ يَوْمَهَا اور اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اپنی باری سے دست بردار ہو جائے خاتون اَوْ تَضَعَوْ عَنْهُ بَعْدَ الْوَاجِبِ لَهَا مِنْ حَقٍ عَلِيْهِ یا شوہر کے اوپر جو بعض حقوق ہیں ان سے دست بردار ہو جائے اور اس طرح سے عقد نکاح میں تو رہے گی لیکن اپنے بعض حقوق سے پیچھے ہٹ جائے گی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے وَالتَّمَسُقِ بِالْعَقْدِ الَّذِي بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مِنَ النِّقَاعِ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ صلح کرنے میں خیر اور بھلائی ہے وَالسُلْحُ بِتَرْكِ بَعْدِ الْحَقِّ اِسْتِدَامَةً لِّلْحُرْمَةً وَتَمَاسُقًا بِعَقْدِ النِّقَاعِ خیر من طلب الفرقہ وطلاق کہتے ہیں کہ صلح صفائی کر کے الگ الگ رہنا بہتر ہے بنسبت جدائی اور طلاق طلب کرنے کے یعنی طلاق بھی نہ لے خلا بھی نہ لے اور نکاح بھی کینسل نہ کرے بلکہ دونوں کے دونوں رائے سے اتفاق سے صلح صفائی کے ذریعے سے الگ الگ رہیں تو اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے البتہ دلوں کی دوری یہ مناسب نہیں ہے دلوں کی دوری مناسب نہیں ہے بس اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو بہتر بنائے اور اس دواجی زندگی بہتر دھنگ سے گزارنے کی تحفیق پڑتا فرمائے لیکن صلح صفائی کے ذریعے سے دونوں الگ الگ رہ رہے ہوں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے گناہ کی بات فلا جناح آلے ہیما آلے ہیما آلے ہیما آلہ ہما